ہیلو فرنڈ سواگتہ ہے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل پہ تو فرنڈس کیا آپ ڈریس ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہو اگر ہاں تو آپ میرے دوسرے چینل پہ جا کے سیکھ سکتے ہو آج میں کچھ باجو کے ڈیزائن آپ کو دکھا رہی ہوں جو کہ میں نے دوسرے چینل پہ ڈالے ہیں اور ڈیزائننگ کیسے کرتے ہیں کافی ساری ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوا ہے تو یہ دیکھئے یہ ایک باجو کا ڈیزائن میں نے بنایا ہے یہ بھی آپ جتنے بھی ڈیزائن ہیں وہ سارے میرے دوسرے چینل پہ ہیں اس کے فیشن ڈیزائنر میرے دوسرے چینل کا نام ہے تو اس پہ میں نے کافی سارے ڈیزائن جو ہیں ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو سارے ڈیزائن جو ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنائے ہیں یہ دیکھئے اس کو آپ باجو پہ بھی بنا سکتے ہو اور پلازو پہ بھی بنا سکتے ہو اور کرتی کے گھیرے پہ بھی بنا سکتے ہو تو یہ دیکھیں کچھ میرر میں نے لگائے ہیں اور جو وول ہوتی ہے اون ہوتی ہے نا سیمپل اس کے ساتھ میں نے یہ ڈیزائننگ کی ہے تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں آسان طریقہ ہے سارے طریقے جو ہیں بہت ہی آسان ہے تو دیکھو باجو پہ کتنا پیارا لگ رہا ہے نا اس کو آپ کرتی کے دامن پہ بھی بنا سکتے ہو اور یہ میں نے کٹ ورک کیا ہے تو یہ بھی بلکل سمپل جو مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ کیا ہے تو یہ ہاں باجو ہے تو یہ بھی بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں آگے فریل لگائی ہے اور یہ کٹ ورک میں نے کیا ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانے میں تو آپ میرے چینل پر جا کے جرور سیکھئے گا جائیے گا تو یہ دیکھیں یہ جو آگے میں نے ڈیزائن بنایا ہے نا باجو کا دیکھو کتنا پیارا ہے اس کو آپ سلوار کے پہنچے پہ بھی بنا سکتے ہو جیسے آج کل چننٹ والی افغانی سلوار چلی ہوئی ہے نا اس کے نیچے اگر آپ بناو گے یا باجو پہ گھرے پہ گلے پہ کہیں پہ بھی بہت ہی پیارا لوگ آئے گا یہ دیکھو اس لئے میں آپ کو باجو پہ لگا کے دکھا رہی ہوں تو یہ میں نے ویلویٹ شنیل جو ہوتی ہے نا اس پہ ڈیزائننگ کی ہے تو یہ ڈوری ہوتی ہے ایک ڈوری کے ساتھ میں نے کی ہے تو نیچے اس پہ دیکھو پیسٹنگ پیپر چپکا کے اوپر سے میں نے یہ ڈیزائننگ کی ہے تو یہ دیکھو باجو پہ بھی اچھی لگے گی گھیرے پہ بھی اور پلازو پہ بھی اور یہ میں نے دیکھو اپلک ورک کیا ہے بلکو سیمپل جو سلائی مشین ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہی یہ ورک جو ہے میں نے کیا ہے اور یہ دیکھو باجو کا ڈیزائن ہے یہ بھی بہت ہی پیارا ہے اگر آپ بلاؤز بنا رہے ہو بلاؤز کی باجو پہ بھی یہ بہت ہی پیارا لگے گا ایسا ہی وہ آپ پیچھے نیک پہ بھی لگا لو بہت ہی پیارا آپ کا بلاؤز لگے گا اور یہ دیکھو یہ یہ ڈیزائن بھی جو ہے بلاؤز پہ بہت ہی سندر لگتا ہے کرتی کی باجو پہ بھی اچھا لگے گا اور اس کو آپ بلاؤزو پہ بھی بنا سکتے ہو یہ دیکھو ایسے تو یہ دیکھو بہت ہی آسان آسان ڈیزائن جو ہے میں نے بتائے ہیں اور یہ دیکھئے بہت ہی پیارا سا ڈیزائن ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے میں نے موتی لگائے ہیں نیچے پرل لگائے ہیں تو یہ بھی بنانے میں بہت ہی آسان ہے تو یہ جو اپلک ورک میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ دیکھئے اس کو کیسے کیسے میں نے بنایا ہے آپ میرے چینل پر جا کے جرور دیکھئے گا جیسے آپ کو پلین سوٹ لے لیتے ہیں تو پلین سوٹ پر ایسے کوئی کنٹراسٹ کپڑا آپ لگا کر اپلک ورک کر کے بہت ہی پیارے ڈیزائنر ڈریسز جو ہے آپ بنا سکتے ہو تو اگر آپ بھی ڈریسز پر ڈیزائنی کرنا سیکھنا چاہتے ہو تو آپ میرے دوسرے چینل پر جا کر جرور دیکھئے گا کافی سارے ڈیزائن جو ہے میں نے اس پر بنانا بتائے ہیں اور سب ہی ڈیزائن جو ہیں بہت ہی ایزی ویو میں میں نے آپ کو وہاں پہ بتایا ہوا ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے ایک ڈیزائن اور جس پہ میں نے پنٹکس ڈالے ہیں پنٹکس کیسے ڈالتے ہیں یہ بھی آپ میرے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں بیک سائٹ پہ میں نے پیپر پیسٹنگ لگائی ہے تو دیکھئے کتنا پیارا ڈیزائن لگ رہا ہے یہ بلکل سیمپل ہے بنانے میں اور دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے تو اسے آپ پلازوں پہ گھیرے پہ بنا سکتے ہو اگر آپ کو سنتھیکٹک کپڑا لے کر سلک کا فیبرک لے کر پارٹی ویر سوٹ بنانا چاہتے ہو تو اس پہ بھی آپ بہت ہی آسانی سے یہ دیکھو ڈیزائن کر سکتے ہو تو یہ دیکھئے یہ میں نے جو ہے یہاں پہ مشین کے ساتھ ہی ساری ڈیزائننگ کی ہے اور یہ دیکھو ڈوری کے ساتھ پلین کپڑے پہ میں نے ڈیزائننگ کی ہے بلکل پلین کپڑا ہے یہ اس پہ ڈوری جو ہے بابن میں بھر کے میں نے بابن کیس میں نیچے بھر کے پھر یہ ڈیزائن جو ہے بنایا ہے تو یہ بھی دیکھو پلین سوٹ کے ساتھ آپ پارٹی ویر ڈریسے جو ہے بنا سکتے ہو اور فرنس یہ دیکھئے کٹ ورک جو یہ میں نے بنایا ہے دیکھو کتنا ہی پیارا ہے تو اس کو میں نے جو شنیل فیبرک ہوتا ہے جس میں سٹریچ نہیں ہوتے بیلویٹ نہیں بلکل پیور شنیل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ڈیزائن میں نے بنایا ہے تو اس کو آپ گھیرے پہ کرتی پہ کہیں پہ بھی بنا سکتے ہو اور یہ دیکھئے ایک ڈیزائن اور ہے بہت ہی پیارا سا تو کافی سارے پلازوں کے ڈیزائن کرتی کی کٹنگ سٹیچنگ ہر طرح کے گلے کے ڈیزائن بھی کافی ڈیزائن میں نے اس پہ بنایا ہے تو اگر آپ ڈیزائننگ سیکھنا چاہتے ہو تو میرا SK Fashion Designer اور چینل جو ہے اس پر جا کر سیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے یہ باجو کا ڈیزائن دیکھو دیکھو دیکھنے میں بھی کتنا سندر لگ رہا ہے اور بلکل سمپل ہے اگر آپ کوئی پرنٹ سوٹ بنا رہے ہو تو اور یہ دیکھئے بروکٹ فیبرک پہ گھوٹا پتی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ دیکھو میں نے ڈیزائننگ کی ہے ہلکی سی اس کے ساتھ ہی دیکھو اس کا لک دیکھو کتنا پیارا آ رہا ہے دیکھو کتنا سندر لگ رہا ہے اس کو آپ باجو پہ گھیرے پہ پلازو پہ کہیں پہ بھی آپ اس ڈیزائن کو بنا سکتے ہو گلے پہ بھی ایسی پٹی آپ لگا سکتے ہو اور جو یہ سیمپل لیز ہوتی ہے چوڑی والی اس کو کٹنگ کر کے کیسے چھوٹا چھوٹا کر کے ہم لگا سکتے ہیں یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اس باجو میں یہ جو ویڈیو ہے اس میں یہ اس کا میں نے بتایا ہے چوڑی لیز تھی اس کو کٹنگ کر کے کیسے ہم ڈیزائنر لک دے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ایک ہاف باجو کا ڈیزائن ہے تو یہ بھی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اس کو آپ بلاوز پہ بنایے بہت ہی پیارا یہ ڈیزائن جو ہے لگے گا کرتی پہ بھی آپ بنا سکتے ہو لیکن بلاوز پہ جیادہ اچھا لگے گا اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اس پہ میں نے نیچے بھی پلیٹس دیئے ہیں اور اوپر بھی تو اس کا بھی بہت ہی پیارا سا لوگ آتا ہے یہ دیکھو آگے جو میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے اور بیچ میں پائپن لگا کے بٹن لگایا ہے تو ایسا فولا فولا سا آئے گا جیسے پف سلیپس ہوتی ہے بیسے اس کا ڈیزائن آئے گا تو یہ بھی ہاف باجو ہی ہے اور فول بناوگے تو آپ بھی دیکھو کتنا سندر لگے گا اگر آپ کسی سوٹ میں بناوگے تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا